وہ کسی دوا، کسی اعلاج، کسی تعویز گھنڈے سے اولاد والا نہیں بن سکتا بہت دیان سے اس چیز کو دیکھے گا ہمارے معاشرے کے بڑی خرابی کا ایک سسٹم ہے قرآن کو ہم نے اس انداز میں کبھی دیکھا نہیں جسے خدا نے بانچ کر دیا ہے وہ کسی دوا، کسی اعلاج، کسی تعویز اور گھنڈے سے اولاد والا نہیں بن سکتا جسے خدا نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیا آپ اپنے معاشرے میں سوال میں یہ چیز خوب دیکھ سکتے ہیں کوب آپ کے آس پاس یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہیں باہر ساہر والے چیز نہیں آپ کے اپنے آس پاس دکھائی دیتی ہے جسے خدا نے سبھی لڑکیاں ہی لڑکیاں دیئے وہ کسی بھی تدبیر سے ایک بیٹا نہیں حاصل کر سکتا جسے خدا نے لڑکے ہی لڑکے دیئے وہ چاہے کچھ بھی کر لے ایک بیٹی اپنے راہ نہیں پیدا کر سکتا سلام ساتھیوں ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پرگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم پیش ہے سیریز کی پچیسویں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوطیتم من شيء فمتاع الحیات الدنيا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلى ربهم يتبذلون والذین يجتنبون تبائر الاثم والفواهش وإذا ما وزبوهم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاروا الصلاة وأمرهم الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأسلح فأجره على اللہ انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذین يظلمون الناس ويبغون في الارض بغیر الحق اولئك نهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور للہ ملک السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء اناثا ويحب لمن يشاء الذکور او يزبجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء واقیما انه علیم قدیر صدق اللہ العظیم نعذرین اکرام السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاتہ بچیسویں پارے کی جنندہ آیات کے ساتھ بیغام ربی پروگرام میں آپ کے سامنے ناظرین آج قرآن وجید کی بچیسویں پارے کی سورة شعورہ کی آیت نمبر 36 سے 43 اور آیت نمبر 49 سے 50 یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں انشاءاللہ اس کی روشنی میں اللہ کا پیغام اپنی خدمت میں ناظرین جیسا کہ ہمیں معلوم ہے اللہ نہ صرف اس کائنات کا خالق اور مالک ہے بلکہ مدبر اور حکمرہ بھی ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو ایک خاص مقصد اور خاص وقت تک کے لیے بنایا ہے اس کے بعد انسان کو اپنی زندگی کی کارگزاریوں کی جواب دہی کرنی ہے اگر کسی انسان میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ اسے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے تو وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھوکر نہیں رہ سکتا عقیدہ آخرت نے انسان کی زندگی میں جو تبدیلی کی وہ صرف یہی ایک وجہ تھی جن جن لوگوں میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ صرف یہی دنیا ہماری نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اس کے بعد کی دنیا اصل دنیا ہے جن لوگوں نے ان کی تیاریہ کی جن لوگ اس کی طرف راقب رہے ان کی یہاں کی زندگی بھی کامیاب رہی اور آخرت کی زندگی میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی پرانے مجید میں مختلف انداز میں بار بار انسان کو یہ ہدایت دی گئی اس کی طرف راقب کیا گیا متنبیح اور آگاہ کیا گیا کہ خبردار رہو یہ دنیا جس کی دل فریبیوں نے تمہیں اپنے شکنجے میں جگڑ رکھا ہے یہ دنیا فانی ہے اس دنیا سے ایسے گزرو جیسے انسان کاٹے دار جھاڑیوں سے گزرتا ہے خود کو بچاتے ہوئے راستہ یہی ہے اگر کاٹے دار جھاڑیوں سے ہی راستہ گزر رہا ہو تو ایسے میں انسان خود کو بچاتے ہوئے کیسے نکلے گا دراصل یہ دنیا ہے دل فریب لیکن اس دنیا میں انسان کو کتنے دن رہنا ہے خود اسے پتہ نہیں لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت اہم ہے اللہ تعالی نے بار بار اس کی طرف انسان کو متنبع کیا اور آگاہ کیا ہے کہ خبردار رہو آج کی آیات بھی اسی طرح کی ہے اللہ نے کہا فما اوٹیت من شہین فمتعو الحیات الدنیا جو کچھ بھی تم لوگوں کو اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ محض چند روزہ سامان زندگی ہے یہ دنیا ہی چند روز کی ہے لیکن اس میں جو کچھ تمہیں لیا ہے یہ اس سے بھی کم ہے یہ دنیا تو ابھی رہے گا لیکن اس دنیا میں تم خود کتنے دن رہو گے یہ تمہیں پتہ نہیں تو جب یہ چند روز کا سامان تمہارے پاس ہے تو پھر چند روز کے سامان کو اسی طرح گزارو جیسے تمہیں چند روز ہی رہنا ہو وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَعَبَقَا جو کچھ اللہ کے آ رہا ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی بہتر بھی اور پائیدار بھی اس دنیا میں جو چیز ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے خیر و شر دونوں ہیں لیکن اللہ کے یہاں جو کچھ ہے وہ خیر بھی ہے اور ابقا یعنی پائیدار بھی اور باقی بھی ہے اب تمہارے لیے کہہ ضرور لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ انہوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان سے ہم سب کی واقعیت ہے لیکن جہاں تک رہ گیا رب پر بھروسہ یَتَوَقَّلُونَ تَوَقَّلِ تَوَقَّل تھوڑی تشریح چاہتی ہے تَوَقَّل کیا ہے اور ہم نے تَوَقَّل کو کیا سمجھایا دراصل جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو تَوَقَّل دُعَالَ اللہ اللہ نے خود بھی ہم سے یہ کہا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھو لیکن یہ ہے کیا چیز تَوَقَّل ناظرین دراصل تَوَقَّل ایمان کا لازمی حصہ ہے اور آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ضروری وصف ہے مگر تَوَقَّل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس طرح اس میں تین خاص باتیں ہیں پہلا تو یہ کہ اللہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہو دوسرے یہ کہ یہ دنیا عالمِ اسباب ہے اسباب کو اپنانے کے باوجود بھی ذرائع اور وسائل اور تدابیر استعمال کرنے کے بعد بھی آدمی کا بھروسہ اپنی طاقت قابلیت اپنی ذرائع وسائل اور اپنی تدابیر پہ نہ ہو بلکہ وہ پوری طرح اس بات کو ذہن میں رکھے کہ دنیا وہ آخرت کے ہر معاملے میں اس کی کامیابی کا قابل انحسار صرف اللہ کی توفیق اور تائید پر مناسی ہے اسباب سے بریز بھی نہیں کرنا ہے اسباب اپنانا ہے ابر اسباب اپنانے کے بعد نتیجے جو ہوں گے وہ اللہ کی مدد پر انحسار کریں گے کچھ لوگوں نے توقع کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئے ایسا ہے اگر اللہ ہی پہ بھروسہ رکھنا ہے تو اللہ کیلئے کیا مشکل ہے بغیر سارے ذرائع کے کام کر سکتا ہے تیازہ اگر ہم توقع کرتے ہیں تو ہمارے صاحب یہ ایسا ہے اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں یہ آلم اصباب ہے یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا اس دنیا کہ کسی نے کسی کام میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ذریعہ یا کوئی نہ کوئی وسیلہ اس کے لئے ضرور اپنایا گیا ہوگا جس سے یہاں کے کام انجام پجیر پاتے ہیں ہر کام کو انجام پذیر کرنے کے لئے اس دنیا میں تدبیر اور بسائل موجود ہے اور اسی لئے یہ دنیا عالم اصباب کہلاتی ہے اللہ کے اپنے جو ذرائع ہیں وہ تو کن کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس نے اس دنیا میں کن کے ذریعے سے کچھ نہیں کیا کن کے ذریعے سے جدرے کام اسے کرنے تھے وہ کر چکا اب ذرائع جتنے بھی ہوں گے وہ اپنانے ہوں گے لیکن آج بھی نتائج اللہ کی مدد اور انحسار اس کی توفیق اور قائد پر لیے تیسری بات یہ کہ آدمی کو اللہ کے ان وعدوں پر بہت سوہ کرنا ہوگا جو اللہ نے ایمان اور آمد سالح کرنے والوں سے کیے ہیں اگر کوئی یہ رویہ اپناتا ہے تب اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بندے کا توقع اللہ پر ہے لیکن اللہ نے یہ بات زور دے کر سیکھوں جگہ اس بات کا وہ کیا ہے وقفہ بللہ وقیرہ صرف وہی ہے جو قابل اعتماد ہے اور تمہارے بھی وہی کافی ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ بہت تھوڑا ہے اور چند روزہ ہے دنیا ہی چند روزہ ہے دنیا پر سے جو ہم کو ملا ہے وہ اس سے بھی کم ہے لیکن اللہ کے پاس جو ہمارے لیے ہے وہ خیر بھی ہے اور باتیں بھی ہیں اسی لیے ہمیں ان چیزوں کو ماننا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے اللہ کی ہدایت یہ چیز جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ اعصاف پیدا ہوتے ہیں وہ اعصاف کیا ہے جو اہل ایمان کی بہترین اعصاف کہلاتی ہے مختلف جگہوں پہ قرآن میں مختلف انداز میں یہ بات کہی گئی ہے یہاں پہ بھی چند چیزوں کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے جو پہلے صفت پیدا ہوتی ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں یہ جتنیبون کبائر الاسم پر فوائش اور بیہائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں کبائر کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس میں بھی کہا گیا اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے ان بڑے بڑے خراب کاموں سے بچ جاؤ جسے اندہ نے تمہیں منع کیا ہے ان تجتنیبون کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیاجکم تو اللہ تعالی تمہارے چھوٹے چھوٹے گراہوں کو نظرانداز کر دے گا ونو دخلکم ادخلن کریمہ اور تمہیں اچھی جگہ داخل کرے گا یہاں بھی وہ بات دورائی گئی ہے کہ جن لوگوں میں ایمان اور اللہ پر توقل کی صفت پیدا توقل کا سسٹم پیدا ہو جاتا ہے ان لوگوں کے اندر قائرل اسم وہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں بل فواہش بہا ہے اسے بچتے ہیں وَعِزَ مَا غَزِمُ حُمْ يَغْثِرُونَ اور اگر انہیں غصہ آجاتا ہے تو درگوزر کرتے ہیں اب وہ درگوزر سے کام لیتے ہیں یہ مومن کے بڑی صفت ہے اب وہ درگوزر اور غصے کا کنٹرول غصے پر کنٹرول کرنے کے بھی بہت سارے جب وہ پہ فواہد بتایا گیا وہ بتایا گیا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں عالی تلین صفات جس سے انسان کامیابی سے ہم گناہ ہوتا ہے وَعِزَ مَا غَزِبُهُمْ يَغْثِرُونَ اور اگر انہیں غصہ آجائے تو درگوزر کر جاتے ہیں وَاللَذِينَسْ تَجَعَبُوا لِرَبِّهِمْ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں حکم میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں پورے قرآن میں جتنا جو کچھ موجود ہے یہ سب اللہ کا حکم میں شامل ہے اور ان سب کو مانتے ہیں یہ ان کی صفت ہے ہم بھی ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایمان ہے اب ہمیں سی بھی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے کتنے حکموں کو مان رہے ہیں چونکہ یہ تو صفت ہمارے انتر پیدا ہو جائیں چاہیے جو ان کے رب کا حکم ہوتا ہے وہ اسے مانتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں یہ مشاورت جو ہے یہ اسلامی یہ اسلامی ستون کا اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم تلین ستون ہے اپنے معاملات کہہ کرتے ہیں اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں اور جو کچھ بھی رزق اللہ نے انہیں دیا ہے جو کچھ بھی نعمت اللہ نے نواز دی ہے اسے وہ صرف اسے اپنا نہیں سمجھتے بلکہ اسے دوسروں کا حق سمجھ کر اسے خرچ کرتے اور دیتے ہیں یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں اہل ایمان میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی غلط فہمی کا ازالہ ہونا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کوئی آدمی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ہم صرف اسے ٹاک جائے ایسا نہیں جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں بہت باریکی سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی آدمی اگر ہم پر زیادتی کر رہا ہو تو ہم صرف جھکاتے چلے جائے کچھ ایسی ہی چیزوں نے کچھ لوگوں کو اتنا مطاوازے بنا دیا کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے کچھ لوگوں نے اس آیت سے اتنی اتیج نہ پیدا کر لی کہ وہ ظلم کے حد میں چلے گئے اس جگہ جو آیات ہیں اس کو بہت باریکی سے سمجھئے اللہ نے ان معاملے میں کہا کہا جب ہمارے اوپر زیادتی اور ظلم ہو رہی ہو جب ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہا تو ہمیں کس کنڈیشن میں رہنا چاہیے جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں یہ بھی آیل ایمان کی بہترین صفات میں سے ایک صفات ہے وہ ظالموں اور جابروں کے لیے نرمچارہ نہیں ہوتے جو جیسے انداز پر چاہے اسے اچھڑ لے گیا ان کی شرافت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غالب ہوتے ہیں تو مغروب کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی طاقتور اپنے طاقت کے زوم میں ان پر دست درازی کرتا ہے تو وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے داکھ کھٹے کر دیتے ہیں اس وقت ہماری اپنی قوم کے اندر دراصل انہی چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم پر زیادتی کرتا ہے تو ہم صرف سر نہیں جھگائیں گے بلکہ اس کی زیادتی کا اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک ہم خود غالب نہ ہو جائیں جب ہم غالب ہو جائیں گے تب ان سے آپ کو درگزر اور اس کے حضور معاف کریں گے ضرورت ہے اپنی قوم کے اندر اس چیز کو جگانے کی اگر کوئی ظالم ہم پر ظلم کرتا ہے اپنی طاقت کے ظلم میں تو ڈٹر کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کرنا اور اس کے دانت ہٹے کر دینا یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے مومن کبھی نہ ظالم سے دبتا ہے اور نہ متقبی کے آگے جھکتا ہے یہ مومن کی صفت ہے یہی چیز ہمیں اپنی قوم میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جب ہم غالب ہو جائیں اور کوئی ہمارے ساتھ اگر برا سلوک کرتا ہے اور ایسے میں بھی اگر ہم چاہے تو اللہ نے اس بات کی اجازت تو دی ہے لیکن برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے اسی بات تو دوسری لیے اگر تمہارا ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو تم بھی اگر چاہو تو زیادتی کر سکتے ہو لیکن کتنا صرف اتنی ہی بس یہی پیار کر کے مومن کی وہ صفت پیدا ہوتی ہے مثلا اگر کسی نے ہمیں تھپڑ مارا تو ہم بھی اس کو تھپڑ مارنے کا حق رکھتے ہیں بس مطلب اگر کسی نے تھپڑ مارا ہمیں تو ہم اس کو تھپڑ مارنے کا حق رکھتے ہیں لیکن جتنی طاقت جتنے غصے اور جس قدر چوٹ پہنچانے کی غلص سے اس نے ہمیں بارا آئے ہمارا بھی اتن ہی سسٹم ہونا چاہیے اس کے ساتھ اگر اس سے کم ہوگا تو بدلہ نہیں ہوا اور اگر اس سے زیادہ ہو گیا تو خود اندہ کی نظر بھی یہ جنب ہو گیا اس لیے جو بات کی آیات ہے وہ ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ چونکہ اب ہم ادراہ گرنٹرول کر نہیں سکتے اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسے اندہ کے حوالے کر دیں وَجَزَاؤُ سَيِّعَاتِمْ سَيِّعَاتُمْ نِسْرُحَ فَمَنْ عَافَا اور اگر کسی نے معاف کر دیا اسے چونکہ یہ بڑے دل گردے کا کام ہے ظاہر ہے کہ اگر اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے ہمارا بھی خون خور اڑتا ہے لیکن ایسے میں جب ہم کو اللہ کے احکامات یاد آتے ہیں اور اللہ کا بدل یاد آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مسلوک کر نہیں سکتے اس انداز میں تو کیوں نہ ہم اسے اللہ کے حوالے کر دیں فَمَنْ عَافَا اللہ نے کہا اگر کوئی آدمی اس لیے اسے معاف کر دیتا ہے وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَنَ اللَّهِ اور اصلاح کریں اس لیے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اس کا پہلا حصولی قائدہ تو یہی ہے کہ بدلے کی جائز ہاتھ یہ ہے کہ جتنی برائے کسی کے ساتھ کی گئی ہو اتنی برائے کو اس کے ساتھ کر لیں لیکن یہ دوسرا قائدہ اللہ نے بتایا ہے یہ ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن جہاں معاف کر دینا اصلاح کا موجب ہو سکتا ہو وہاں اصلاح کے خاطر بدلہ لینے کے بجائے معاف کا دینا زیادہ بہتر ہے اور کیونکہ یہ انسان اپنے نفس پر جبر کر کے کرتا ہے اسی لیے اندہہ دارا نے فرمایا کہہ سمجھے کہ اگر کوئی آدمی جبر کر کے اپنے نفس پر میرے حوالے سے میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے اس کا عجر دوں گا اس کا عجر ہمارے ذمہ ہے کیونکہ اس نے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ کردہ گھوٹ پیا ہے ایک تیسرا قائدہ ہے اس کے آگے خود اللہ نے بیان کیا تیسرا قائدہ یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسرے سے ظلم کا انتقام لیتے رہے تو خود ظالم نہیں بن جانا چاہیے اسی بات کا دھیان لکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ظلم کا انتقام لینے کہ چکر میں کہیں خود ظالم نہ بن جائے ایک برائی کے بدلے میں اسے بڑھ کر برائی کر گزرنا یہ کسی بھی طرح روہ نہیں دکھا جا سکتا اسی طرح گناہ کے بدلے میں گناہ کی صورت میں بدلہ لینا یہ بھی درست نہیں ہو سکتا مثلا کسی شخص کو کسی شخص کے بیٹے کو اگر کسی ظالم شخص نے قتل کر دیا ہے تو اس کے لئے یہ جائز نہیں کو جا کرو اس کے بیٹے کو غدل کر دیں اسی لئے اللہ تعالی نے یہاں پہ انسان کو بتایا کہ آپ نے نفس کو تھوڑا کنٹرول کرو اور اسے میرے حوالے کر دو میں اسے تمہیں اتنا اس قدر آجر دوں گا کہ تم سوچو گے کہ کاش ہم نے کبھی بھی زندگی میں کوئی کام خود سے نہ کیا ہوتا بلکہ اسے اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا انہو لا يحبو الظالمین اگر تم ظلم کی حد تک کل جائے گا تو اللہ کو ظالم پسند رہے ہیں حالانکہ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے انہیں ملامت تو نہیں کیا جا سکتا دراصل ملامت کے مستحق دراصل ملامت کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں نحق زیادتیہ کرتے رہتے ہیں زمین میں نحق زیادتیہ کرتے رہتے ہیں اسے بھی اللہ نے کہا اسے حوالے پر ان کے لئے دردناک سزا ہے اللہ کے دردناک عذاب ہے خود اللہ کے حوالے کر دیجئے اسے اللہ خود اسے نبٹے گا ہاں جو شخص صبر کر جائے درگزر سے کام کر لے تو یہ بڑے اولوالعظمی کے کاموں میں سے ایک کام ہے ظاہر ہے کسی کی زیادتی پر صبر کر جانا اس شخص کو معاف کر دینا درگزر کر دینا اللہ نے خود اس بات بتایا کہ بڑے اولوالعظمی کا کام ہے جو روی کر جاتے ہیں وہ بڑے اولوالعظم ہیں اور ان کے اس اولوالعظمی کا عجل انہیں اللہ کے ہاں اتنا ملے گا کہ وہ تصور نہیں کر سکتے ناظرین دوسری آیت جو ہمارے پاس تھی پرشورہ کے ہی اٹھانیس سے پچاس لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک صرف اللہ ہے یہ ہر جگہ نافذ ہوتا ہے لیکن یہاں ایک خاص سلسلے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں کچھ چیزوں کا چونکہ ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں رہی ہیں اس معاملے میں اس لئے اس آیت کو ہم نے چُرہ تھا لِللہِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَخُنُقُ مَا يَشَا وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک وہی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے خاص طور سے اولاد کے سلسلے میں چونکہ ہمارے ایک غلط فہمیاں رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں غلط عقائد کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات بھی چلے ہیں اس لئے اس آیت کو قرآن کے حوالے سے چونکہ دنیا کی سب سے مسترد ترین کتاب یہی ہے اس لئے اس کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے گی تو اس کے سامنے دنیا کے سارے سسٹم کو رد کیا جا سکتا ہے سارے سسٹم رد ہے پہلی بات پہ کہا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کھل کر رہم کیا جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے تین چیزیں ہو گئے جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے کچھ نہیں دیتا چاروں چیز بلکل کے لیے رکھتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیں دیتا جسے چاہتا ہے لڑکیں دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے یہ آیت اللہ کی بادشاہی کے مطلق الانان فرما روا ہونے کا ثبوت ہے کوئی انسان خواہ کتنے بڑے ہی اقتدار کا مالک ہو وہ چاہے دنیاوی اقتدار ہو یا روحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو وہ کبھی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کو دلوانا تو درکنار کسی دوسرے کو دلانا تو درکنار خود اپنے یہاں بھی اپنی خواہش کی مدابق عورت نہیں پیدا سکتا چاہے جتنی بڑی روحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو اس کی یہ مجال نہیں کہ اپنی مرضی سے وہ اپنے آمی کے عورت پیدا کر سکے جسے خدا نے بانج بنا دیا ہے وہ کسی دبا کسی علاج کسی تعویز گھنڈے سے اولاد مارا نہیں بن سکتا بہت دیان سے اس چیز کو دیکھے گا ہمارے معاشرے کے بڑی خرابی کا ایک سسٹم ہے قرآن کو ہم نے اس انداز میں کبھی دیکھا نہیں جسے خدا نے بانج کر دیا ہے وہ کسی دبا کسی علاج کسی تعویز اور گھنڈے سے اولاد والا نہیں بن سکتا جسے خدا نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیا آپ اپنے معاشرے میں سوال میں یہ چیز خوب دیکھ سکتے ہیں خوب آپ کے آس پاس یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہیں باہر سہنے والی چیز نہیں ہے آپ کے اپنے آس پاس دکھائی دیتی ہے جسے خدا نے سبھی لڑکیاں ہی لڑکیاں دیئے وہ کسی بھی تدبیر سے ایک بیٹا نہیں حاصل کر سکتا جسے خدا نے لڑکے ہی لڑکے دیئے وہ چاہے کچھ بھی کر لے ایک بیٹی اپنے آنے پیدا کر سکتا اس معاملے میں ہر آدمی قطعی بے بس ہے یہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کسی کو خدای میں شریعت یا خدای میں مختلف ہونے کا زوم کرتا ہو یا کسی دوسری ہستی کو اختیارات میں دخیل سمجھتا ہو کہ اس کی اپنی بے بسیرتی ہو سکتی ہے جس کا خمیازہ اسے خود بگتنا پڑے گا میں نے قرآن مجید کے آپ کو یہ آیت بتا دی ہے سنا دی ہے آپ اسے پھر سے دیکھیں اور اس پر غور کریں دونوں چیزیں ہیں دنیا کی زندگی کو ہمیں کس انداز میں بزارنا ہے اور خاص طور سے یہ جو ہمارے اپنے زندگی سے جڑے ہوئے معاملات ہیں صاحب اولاد ہونے اور نہ ہونے والے اس کا تعلق صرف اور صرف خالص انداز کی ذات سے اس میں کسی دوسرے کا کوئی تخل نہیں ہے آپ کو داورہ نہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ پیغاب ربی کے ذریعے میرا مقصد اسلام کی صحیح تعلیم کو عام کرنا ہے اور میرے اسلام بزرگ حضرات جو دنیا سے چلے گئے ان کے لئے اسالو سواب ہے میرے آباؤ ازداد اور علاقے کے تمام بزرگ سقسیات اور تمام دین کے رہبروں کے لئے آپ ناظرین سے دعا کی درخواست ہے من جانب شاہد کامران ہندوستانی میڈیا موسیقی